میں ہوں رحمان عظر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم آپ کو آج کے سینٹر سٹیج میں خوش آمدید ملک میں اس وقت جو حالات جس طرح سے سیاست چل رہی ہے چاہے وہ آپوزیشن کی کیسز ہو جو داخلہ محاص پر حکومت کے جو چیلنجز ہیں ان پر بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہماری ایک بڑی خصوصی نشست ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب برگیڈیر ریٹائیڈ ایجاز شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ سینٹر سٹیج میں موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا شکریہ ساتھ ساتھ بہت سارے ہیں جو ان کی طرح باد میں جائیں گے بلک ایک ابھی جو ایشو بنا ہوا ہے اور کل ہم نے دیکھا وہ ایک کرسیسٹ لائک سیٹویشن تھی لہور کے اندر جو ہم نے دیکھی مجھے درہ پہلے یہ بتائیے کہ اس ایشو پر اب کر کیا رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ریمان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میرا انٹیویو کریں اور نیچرلی جو آپ نے میرے سے سوال کیا یہ ایسا سوال ہے کہ جو کہ واقعہ کل ہی ہوا ہے کرنے کے ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے میں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کو تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو میں کیا کہوں افسوسناک کہوں دردناک کہوں شرمناک کہوں جو بھی کہیں آپ اس واقعہ کو کہہ سکتے ہیں اور میں سر کل بھی میں بیپرز پر لوگوں کو بتا رہا تھا میں نائنٹین فیفٹی سکس میں لاہور آیا تھا سنٹ موڈل سکول اور اس سے لے کر یہ پچھلے پچاس ساٹھ سال میں ایون بہتر سال میں جب آپ دیکھیں لاہور میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ دی ایجوکیٹڈ کلاس دی ایجوکیٹڈ سیگمنٹ آر سوسائیٹی جو وکیل ہیں اور ڈاکٹر ہیں ان سے زیادہ تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے میرے سے دونوں زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہم سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان یہ ہوا اور انہوں نے ایٹیکٹ ای ہاؤسپیٹر اور شاید آپ کو یہ پتا ہو کہ بہت دی وارز جتنی بھی وارز ہوئی ہیں جو اسپتال ہوتے تھے ان کے اوپر ایڈ بنا ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہاں لوگوں کے دشمن کے جاز بھی بمباری نہیں کرتے اور انہوں نے لوگوں نے جو کل لہور میں کیا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے ایک تو یہ بات ہوگی پہلی دوسری یہ ہے کہ اس کے عوامل میں دیکھیں انکواری تو ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہوئی سٹیٹک ریزن تو جو ہے ٹیکٹیکل ریزن وہ تو پتا چلے گا لیکن مجھے علاو کریں کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ایز ای ہول کل کے واقعے کے بعد جو ہماری سوسائٹی کے کیا کہتے ہیں علم بدار ہے سیول سوسائٹی کے جو ہیومن رائٹس کے جو سارے علم بدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ ہم اپنے بیماروں کو بھی سپیر نہیں کرتے ہمارے میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہم کسی دوسرے آدمی کو ٹولیٹ کاری نہیں سکتے ہم کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی خوشی میں کیسے خامل ہونا ہے ہمیں کسی کی غمی میں شامل نہیں ہو سکتے تو یہ بہت ہی زیادہ ہم اتنے ڈی جنریٹ کر گئے ہیں اللہ معاف کرے کچھ پتہ چاہتے ہیں کیوں ہوا کیوں ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو دیکھیں نا جی یہ یہ واقعہ سنا ہے کہ نومبر کا چلا ہوا ہے اور مجھے پتہ بھی ہے اس بات کا کہ نومبر کا چلا ہوا ہے کہ جی کوئی وکیل صاحب گئے تو ان کو ایس پر کہ جی ان کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملا ادھر انڈیجیلز کی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد ڈاکٹرز کی آپس میں یہ لڑائی ہوئی اس میں لا منسٹر پڑے پنجاب گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹیو لیا ان کی دو دفعہ تین دفعہ ملاقات کرا چکے ہیں نیگوشیشن ہوئی ہیں صلاح ہوگی اور اس کے بعد ایس در سٹوری گوز کہ ایک ویڈیو جو تھا جس میں ایک ریڈیکیول کیا گیا اس کے بعد کہ ایک ریڈیکیول کیا گیا تو انہوں نے اشتعال میں آکے انہوں نے یہ کیا مگر اب کر کیا رہے ہیں سیر اس کے اوپر اب یہ تو کیونکہ یہ ایشیو تو ہو گیا اس میں دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں جو اس وقت ایشیو جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیا کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ نے دو ایف آئی آریں تو کٹ چکی ہیں جس میں کہ ایک ایف آئی آر پرابی بلی فران دا پولیس سائیڈ ہے جو کی ان کے ویکلز کو جو تھا وہ جو چلایا گیا دوسرا جو تھا میڈیکل جو تھے ہسپٹل کے لوگ ان کی وہ اس میں کمپلینٹس ہیں اور تھرٹی تھرٹی فائی فارٹی کے قریب وکیل جو ہے ایدنٹیفائی ہو گیا جن کے خلاف ہے سویے ایدنٹیفائی ہو گیا جن کے خلاف ہے جو ایدنٹیفائی نہیں ہوئے ہیں اور ان کے اوپر میرے خیال میں اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے ای تینک اناف از اناف اچھا ای تینک ابھی آپ دیکھیں نا بجائے اس کے کہ آج کوئی لوگ مضمتی قرارداد لاتے یا کوئی افسوس کرتے آج پورے پاکستان کے سارے کورس بند ہیں دونوں طرح سے اٹھتا ہے اس کی نوبت کیوں آئی کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وکیل ہیں یا کوئی بھی اور محبت میں وقراء کی بات نہیں کہا رہا اس کو آپ اجازت کیسے طرح سے دے سکتے ہیں کہ وہ اسپتال کے باہر جائے کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ یہ سارے معاملے میں اسٹیٹ کا جو فیلئر ہے وہ بھی تو ہے دیکھیں جہاں تک یہاں تک تو میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی برا کام ہو جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا سر اسٹیٹ ماں ہے ساروں کی تو جو غلط کام ہوتا ہے وہ تو اسٹیٹ پر ہی آنے اچھا کام لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود کیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا کام میں نے کیا ہے اور جو برا کام ہو اسٹیٹ کی خاطے میں وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں جب وہ چلے ہیں وہاں سے اور اس اسورنس کے ساتھ وہ چلے ہیں کہ جی وہاں پر رکارڈ پروٹیسٹ اگر وہ دو دو ٹھائی گھنٹے چل کے آئے ہیں کہاں مال روڈ کہاں گورنمنٹ گورنر ہاؤس کہاں پھر آگے جیل روڈ شادمان سے گزر کر پھر وہ جیل روڈ آئے سو آئیم شور دو ٹھیکن ٹو ٹو ٹھیک آر اچھا برا اگر اس کو روکا جا سکتا تھا یا نہیں روکا جا سکتا تھا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں دیکھیں ایک یہ ایک اور اشو ہے دیکھیں مولانا صاحب ادھر آئے ہیں یہ تو پچا پانسو بندے تھے وہ پچاس زار بندے تھے ہم نے روکا تھا دیکھیں جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہیں تو اگر کوئی پیسفل پروٹرسٹ کرنا چاہتا ہے تو یہی تو ڈکٹیٹر شپ میں یا جو ہے اس میں جمہوریم لے فرق تو یہی ہے دیکھیں نا کال بیل پیش کیا ہے بوت دی گورنمنٹ ان اپوزیشنز بار ٹرائنگ کہ جو یونین ہیں کالوجیز کی ان کو رسٹور کیا جائے یونین والے کیا کرتے ہیں ایجٹیٹی کرتے ہیں نا جو ان کے پرابلم ہوتے ہیں باہر آتے ہیں پیسفل ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے ریکارڈ کرتے ہیں یہی جمہوریت کا حزن ہے کہ آپ لوگوں کو دبائیں نہیں ان کا گلہ مت کھنٹے ان کو سفوکیٹ نہ کریں اسی نیت کے تحت میرے خیال کے مطابق پولیس نے جو کیا ہے کبھی انہوں نے ایجٹیٹ کرنا چاہتے تھے ان کو پروٹیکشن دے کر پولیس کو یہ چیز ہے آپ کیونکہ خود ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جو انٹیلیجنس کے بھی معاملات ہیں کل پولیس کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں اور پھر شام کو آپ کو جو ہے وہ رینجرز کو کہنا پڑ گیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جا کر ان صورتحال کو جا سنبھالیں تو یہ تو پنجاب کی پولیس اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی پولیس میں کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سیچویشن یا اس طرح کی سیچویشن کے بعد جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرسکے سر میں دیکھیں میرے خیال میں پنجاب کی پولیس جو ہے میں نے کام کیا پنجاب میں مجھے پنجاب کی پولیس نے کبھی ڈسپانڈ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اور میرے خیال میں ابھی بھی پنجاب پولیس جو ہے اگر ان کی لیڈرشپ اور ڈریکشن ٹھیک ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ کہاستہ یہ آئی جی تو ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے گئے ہیں تو بلیم ہم ہون دی سیچو میرے خیال ہے آئی جی بھی اور چیف سیکٹی بھی ابھی گئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اولے پڑ گئے تو ایشو یہ ہے کہ بلیم نہیں کیا جا سکتا بہت پنجاب پولیس کی کپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سر ہم نے بڑے کنٹرول کی ہیں انہی پولیس سے مشہور ہے سر پنجاب پولیس پنجاب پولیس جو ہے مشہور ہے چڑیہ پر نہیں مار سکتے ہیں کے مرضی مگر اتنا بڑا واقعہ ہوگا اتنا بڑا واقعہ ہوگا میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو انکاری ہو رہی نہیں سر پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرائم منیسٹر کل سے جتنے وہ وریڈ ہیں یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے پرائم چیم منیسٹر ہر ہی ٹھولڈ ہم حالانکہ اس کی میٹنگز تھی چیس ایکٹری یہاں تھے سارے یہاں تھے انہوں نے جا کے کنٹرول سنبھالا انکواری ہوگی پتہ لگے گا کہ کہاں میری زفارڈ ایشو یہ ہوتا ہے سر کہ دیکھیں بائیس فروڈ کی عوام ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا ہوا ہے میں تو کہہ رہا ہوں بہت برا ہوا ہے جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے نا ہاو دے ڈیل ویڈ اٹ انا ہم انڈر پرسن شور اس کو بڑی پروپرل ڈیل کریں گے آل دوز پیپل جو کہ اس میں انوال میں بودھ سائٹ پرامنسٹر نے کل کیا کہاں بودھ سائٹ پرامنسٹر کیا چاہتے ہیں اس واقعے پر اس واقعے کے اوپر پرامنسٹر یہ چاہتے ہیں کہ جو کلپرٹ ہے ان کو اقارڈنگ تو در رولز اور ریگولیشن اللہ کے مطابق ان کو بوق کیا جائے سزا دی جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو ایمن ان دی ایڈمنسٹریشن انیبڈی جس کو کہ غفلت جس نے کی ہے یا جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایسا واقعہ جو کسی کا بھی ہو دیکھیں یہ ایسا واقعہ کہ جس کو کوئی بندہ گنور نہیں کر سکتا اور آج کل دیکھیں واقعہ تو ہو گیا تو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ایسنگ سٹیکلی اون میرٹ اقارڈنگ تو دلہ میں ذرہا اسی کا درہ پوچھ رہا ہوں واقعہ تو ہو گیا مگر اس کے بعد کی جو صورتحال اب یہاں پر یہ سیچویشن ہے کہ صورتحال ابھی بھی کشیدہ گروپس ہیں بڑی باڈیز ہیں جو پہلے بھی جو سٹرائک سے گھر کرتی رہے ہیں ایک طرح وقیل ہے دوسری طرح ڈاکٹر تیار ہیں اس معاملے کو تھنڈا کس طرح سے یہ جو پیشنل باڈیز کا معاملہ جو ہے وہ بن گیا نہیں اس کے اوپر ابھی پرائی منسل صاحب نے کاری بھی میٹنگ کی تھی آج بھی کر رہے ہیں سو دیسٹ ڈونٹ وری انشاءاللہ تعالی اس قومنٹ جو ہے اتنی اس کے پاس کپیسٹی ہے کہ وہ پلان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلان پہلے نہیں تھا کہ ابھی ہم ہی بنا رہے ہیں نہیں اس کو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس واقعے سے ہم اس گورنمنٹ کو یا جو جنہوں نے کیا ہے سب کو سبق سکھیں گے اور فیوچر میں بھی کوشش کریں گے کوئی گروپ کو کوشش کریں گے کوئی بھی گروپ کو ایسی کو حرکت نہ کریں گے ایسی حرکت نہ کریں گے یہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ہماری گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدد برگیڈی ریٹائیڈ ایڈاز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں زاداری صاحب جو ہے وہ ان کی زمانت ہو گئی آپ کی منسٹری کے انڈر تھا یہ کیس آپ کہتے تھے بڑی جان ہے 2 پلس 2 کا جو ہے وہ کیس ہے یہ سارا کیا ہے کیسے باہر آئے ہیں پرسکوشن بھی شروع نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے نا ہی وز جو ایس فرہ زرداری صاحب کا کیس وز کنسرن کہ ان کی کوئی نکشن نہیں ہوئی ہے پرسکوشن بھی شروع نہیں ہوئی ہے جو کش ان کے منی لانڈرنگ اور جو بھی ان کے خلاف کیسے ہیں اس کیسے میں وہ ان ارشت تھے ارشت ہونے کے بعد دراصل یہ ایجیٹیٹ اس اس وجہ سے ہوئی کہ دیکھیں میں جس طا کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ سب کی ماں ہوتی ہے ایسے ماں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے ایک آدمی کو کنمکٹرڈ کو باہر بھیج دیا علاج کے لیے تو آئی تنک کہ اس کا بھی جو ہے وہ کوٹ میں گئے کوٹ نے میڈیکل بورڈ بنایا انہوں نے اس کو ان کو چیک کیا کوٹ نے ان کو بھیل دے دی اس میں اس میں اس فر ایس وی ار کنسرن اس فر ایس وی ار کنسرن we have no role to play کہ جی وہ ان کو بیل ملی ہے اللہ کرے وہ صحت مند ہوں اور صحت مند ہونے کے بعد بلجام پہ بیماری کی بات آتی ہے نواز شریف کی بیماری پہ آپ کے بھی تھوڑے شکت آپ کو بھی تھوڑا کہی نا کہی شکت پہلے کسی کوئی شاکر نہیں تھا وہ تو بعد میں ہوا ہے مگر تو اسی کیا نا تو اسی کیا کہ منہوں یقین نہیں ہے صاحب بذیر آزم صاحب نے بھی کہہ دیا انہوں نے کہا میں کبھی اپنے ریپورٹیں دیکھوں میں بیرہ ذرا سوال سے صاحب ان پر یقین ہے میرا خیال ہے سر وہ بیمار ہے آچھا کہ دیکھیں نا اچھا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے آپ اچھا اس میں پرسنل اچھا دیکھیں اچھا اس میں کوئی دیکھنے نہیں ہوں میں کوئی دیکھنے نہیں گیا میں نے ان کوئی ملا نہیں ہوں تازہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ پانی پینے کے لئے یہ تو ان کا ہاتھ دیکھا نہیں آپ نے میرے خیال میں وہ بیمار ہے میرے خیال میں وہ بیمار ہے اور بیماری ایک ایسی چیز اثر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی شہد دے اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کے ساتھ گاؤں میں لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ چردہ پھر دے لے جائیں یا نینک دیر بھائی یا نینک دیر بھائی آپ نے جب اس پہ جب بات کی اب ہمارا ملک ایسا نہیں یہاں پہ کیا سرائیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے اپنے کلیگ ہیں کیابنیٹ کے وہ بھی ایسا تاثر دیتے ہیں آپ نے بھی ایک دفعہ ویسے مجھے یاد ہے ایک انٹرو میں آپ نے کہا تھا کہ پیسے دے دے اور جو ہے وہ نہیں وہ مجھے کسی نے بولا تھا اس میں تو نہیں ایسا کہ جو کیا سرائی ہوگی نہیں اس میں پروسیکوشن دیکھیں وہ میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو نیب ہے نا ان کی ایک کلاز ہے پری بارگین اور پری بارگین ایک بارگین وہ ہوتا ہے جو کہ پہلے شروع سے ہی ہو سکتا ہے ایک بارگین وہ ہے کہ جب پتا چل جائے کہ اتنی کنوکشن ہوئے تو اس میں ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ میں نے اس مسئلے میں یہ کہا تھا لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اگر یہ وہ نیب کے ساتھ ان کا وہ تھا کیا نام ہے جو این آر او ٹائپ ایک بات این آر او ٹائپ کوئی چیز نہیں چیز تھی میں نے کہا وہ کوئی نہیں ہے اگر وہ پیسے دے دے اقارڈنگ تو دی نیب لاؤ پری بارگین اور پری بارگین میں تو اس وقت پوچھ رہا ہوں نا سب کہ فواد چودری ہیں وہ کہتے ہیں کس تھی آنی شروع ہو گئی ہیں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ تیہ پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں پر ہیں تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے تھے کہ کیا کوئی واقعی جو ہے وہ ایسی چیز تو نہیں ہو رہی ابھی جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ہمارے ایک تو چھوٹا ہے دوسرے بھی ویسے چھوٹے ہی ہوں گے شیخ صاحب اتنے بڑے نہیں ہیں اچھا تو وہ دراصل ان کی انفرمیشن کا جو بیس ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے مجھے تو نہیں پتا نہیں آپ کہے گئے جتنی انفرمیشن ان کو ہے اتنی آپ کو نہیں ہے جتنی آپ کو ہے اتنی ان کو نہیں ہے میرے سے زیادہ ان کے پاس انفرمیشن ہے حالا ہونی میرے پاس چاہیے لیکن یہ ادھر الٹ ہے آپ انٹیریر منسٹر ہیں مگر یہ اسی چیز میں کہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے نا وہ جو ہے نا میں نے آپ کو یہ کہا ہے نا ماشاءاللہ وہ ہمارے کیبنٹ کے وہ جو دو جن کا آپ نے نام لیا وہ دونوں پلی بارگین کی تو نہیں کوئی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ ہی ہوگا نا مستہ تو یہ ہی ہے اس طرح میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ نہیں ہے جتنے پلی بارگین پہلے ہوئے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا یہ نیب اور ایکیوز ہمیں تو نہیں پتا نیب ہم سے پوچھ کے نہیں کرے گی ان کے اپنے رولز اور ایگولیشن ہیں اگر وہ پلی بارگین اور پلی بارگین وہ گورنمنٹ سے اجازت تو چاہیے نہیں اس کی سندھ کی گورننس کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت کہیں نہ کہیں پر جو وہ بات کرتی بتاوید وزیر داخلہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو سندھ میں ابھی جس طرح سے سیچویشن ہے جو گورننس کے حوالے سے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے سندھ کی حکومت پر جو وہ بات ہوتی ہے سر ایس پار ایس سندھ اس کنسرن دیکھیں سندھ کی جو حکومت ہے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے فیڈیشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے سندھ میں پی ٹی آئی ما شاء اللہ 2018 ایلیکشن میں جو ہمیں اور ایم کی ایم جو ہے وہ ان کی ادھادی ہے ٹھیک ہے فیڈیشن میں ہمارے ساتھ ہیں نیچے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہاں اشیوز تو ہیں گووننس کے اور دیکھیں فار ایس پر ایس پر ایس پر ایسہمپل پنجاب میں اپوزیشن جتنی ہماری اپوزیشن سندھ میں ہے نا پنجاب میں اپوزیشن اس سے تکڑی ہے نمبر بھی زیادہ ہیں نمبر بھی زیادہ ہیں تکڑی ہے نا ہم نے کولیشن کے ساتھ پجاب میں بنائی ہوئی ہے کیا کبھی آپ کو پجاب کی گورننس کا یہ آیا ہے کہ ویچ ہنٹنگ ہو رہی ہے یا کسی ایم پی ایک کو ایسے کر دیا یا کسی ایم این اے کو ایسے کر دیا کبھی آپ کو رپورٹ آئی ہے نہیں آئی سو دیٹ میانز تیر پجاب گورننس گورننس ایس بیٹر دین سندھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزار صاحب کی جو گورننس ہے وہ مراد علی شاہ سے اچھی ہے سر دیکھے نا آپ پرسنیلیٹی پر نہ جائے نا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے بتا دیں نا کبھی ایشو ان پنجاب کل رات کا جو ہمیں ہم نے جو اپنا مو کالا کیا ہے جو اس کے علاوہ پنجاب میں جو ہے اس قسم کے ایشوز اور سر واقعات تو بڑے ایسے سائیوال والا واقعات دوسرے سر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں دیکھیں کرائم فری سوسائیٹی تو میرا خیال ہے کسی زمانے میں کبھی بھی نہیں ہوئی کسی سوسائیٹی میں بھی نہیں ہوئی وہ نہیں ہے سر بلکل آپ کی بات سے تو جب کرائم فری سوسائیٹی نہیں ہوتی کرائم تو ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں میں کہہ رہا تھا اس کی کمپیریزن میں جب آپ آتے ہیں تو سندھ کی گورننس سے جو ایک وفاقی حکومت کو جو کنسرن ہے وہ اس کنسرن کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ سے میں سر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ففاقی حکومت کو بہت زیادہ کنسرن ہے سب سے آپ دیکھ لیں چلیں لہور دیکھ لیں کراچی دیکھ لیں وہ تو آپ کوڑا نہیں اٹھا سکے وہ بھی کیپیٹل ہے نا وہ بھی کیپیٹل ہے آپ جا کے دیکھ لیں آپ کو پتا ہے جو ایک وہ جو سکھ آیا تھے کرتار پور میں تو ون اف دا لیڈی شیوز آسٹ آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگی ایک جو انڈیا تھے آئی آئی تھی لڑکی وہ کریشن تھی میری ٹو نہیں شیوز میری ٹو ای کریشن خود وہ سکھ تھی تو اس نے کہا صفائی ایون کرتار پور is کلیرر دن کراچی ٹھیک ہے آپ ویسے دیکھ لیں انکروچمنٹ بطھا خوری سنیچنگ اف موٹر سائیکل سنیچنگ اف سنیچنگ نہیں رابری ڈکوائٹی رینسوم یہ جو کچھ بھی سارا ہو رہا ہے میں بلیم نہیں کر رہا ہوں ایوری بڑی شوڈ ٹیک کریٹر دیکس کریٹر فر ذہت بٹ انفارچونیٹلی وہاں جو گورننس ہے تو کچھ کرنا ہے یا چیزوں کو ایسے ایسے ہی چلنے دی رہے ہیں نہیں سار کرنا ہم نے کیا دیکھو نا ابھی آپ جس طرف جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی کرنے والے نہیں جس طرف آپ جا رہے ہیں آ혀 ٹھیک ہے نا وہ کوئی کرنے والے نہیں ہیں we will try our level best آپ کوشش کر رہیں کہ اس کی نوبت نہ ہے یا کرنا ہی نہیں چاہ Launch Edition کے ساتھ حکومت چلے and if the government of sin wants any help from the federation to put anything right which is wrong i can give you an writing بیان کو چھوڑے but جو ہمارے prime minister ہے نا he میں نے کبھی صحیح کام کرتے ہو انہوں نے کہا ہوا کہ صحیح کام کرنے سے پہلے میرے سمجھتے ہیں وہ پھر forward block کی باتیں ہو رہی تھی نا سب میں تو پس پر رہا تھا کہ forward block کی باتیں کر رہا تھا اسے پہلے ایک دفعہ کسی نے governor راج کی باتیں کی article 149 کی جو ہے وہ بات کر دیتا ہے کئی نہ کئی جو ہے وہ حکومت ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھیڑ چھڑ کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ یہ اسی طرح ہے جب آپ بوڑے بیٹھ جائے نا اکیلے بوڑے بیٹھے ہوں میری ایج کے تو بتا کیا باتیں کرتے ہیں وہ اس کو پوچھتے ہیں آپ شگر کی کونسی دوائی کھا رہے ہیں دوسرا پوچھتا ہے کہ جی آپ کو blood pressure ہے کونسی دوائی کھا رہے ہیں جب پولیٹیشن بیٹھتے ہیں تو وہ یہی باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی ڈرریشن نہیں کی بات نہیں ہے جو یہی کہیں گے governor راج لگ رہا ہے کہ ہم forward block بن رہا ہے پولیٹیشن والے اور کیا بات کریں مجھے بتا دیا آپ آپ جنرلیس جب بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں ہم تو یہ بات کرتے ہیں خرابی کہاں پر ہے اب خرابی کہاں پر ہے کون ہے کون اچھا انکر ہے کون اچھا بولتا ہے کیا سٹیٹمنٹ ہے اسی طرح سے ہر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے بندے جو ہوتے ہیں نا کہ یہ ٹیپیکل سابجیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ہے ایک بریک لیتے ہیں برگیڈی ریٹائرڈ اجازتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو جاری رہے گی اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک پتبہ پھر سے خوش آمدے دماری آج کی خصوصی نشست ہے وزیرہ داخلہ جناب برگیڈی ریٹائرڈ اجازتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کہا تھا احتساب ہوگا تگڑا ہوگا باہر سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ یہاں پر لے کر آئیں گے اب لوگ صاحب یہاں سے باہر جانا شروع ہو گئے سیٹ بیک نہیں ہے دیکھیں میاں صاحب والی سیٹ بیک جو ہے کہ پرائیم منسٹر وہی فرینک سب سے زیادہ جو ہے نا اس میں سیٹ بیک جو ہے فرم انسائی جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا جو جن کے ہم ووٹ لے کر آئے ہوئے کیونکہ اکاؤنٹی بیلیٹی وزدہ نارا صحیح بلکل صحیح ٹھیک ہے نا سر اس میں کوئی میں آپ کو سیکرٹ نہیں بتا رہا پرائیم منسٹر سب سے پورا الیکشن ہی اس پر آپ نے لڑا پورا الیکشن ہی ہم نے اس میں لڑا تو جب نواز شریف صاحب گئے انڈر دی سرکمسٹانسز تو اس میں افیکٹ تو ہمارے ووڈ بینک پر ہوا ہے لیکن میں یہ اشور کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں نہ کوئی اس کے پیچھے نہ ڈیل ہے نہ ڈیل ہے انوائرمنٹ ایسے ہو گئے کہ میرے خال کے مطابق تو اب اس کو حالات کی وہ ستم ذریفی حالات کی ستم ذریفی آپ کا اللہ بلا کرے آپ نے بڑا اچھا مجھے بیل اوٹ کی ہے نفس مکتا ہے میاں صاحب کب باہر جانا آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات کی ستم ذریفی مگر اب میاں صاحب تو باہر ہے صاحب وہ چار ہفتے ہو بھی گئے تو چار ہفتے بعد ان کو واپس بھی آنا تھا اب اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ امریکہ ہو سکتے جا سکتے کوئی ابجیکشن تو نہیں ہوگی نہیں سر اس کے اوپر ہمیں کیا ابجیکشن نہیں دیکھیں اس کے اوپر کوٹ کا ڈیسین کیا ہے پتہ آپ کو کوٹ کہ یہ ڈیسین ہے کہ ہی شوڈ کم بیک آفتر فور ویکس نمبر ون نمبر ٹو چار ہفتے سولہ کو رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب جب وہ نہیں آتے تو ہی سپوز تو رائٹ نہ تو کورٹ ہی سپوز تو رائٹ تو پنجاب گورنمنٹ کہ جی میں امریکہ جا رہا ہوں اور یہ میری میڈیکل رپورٹ ہے وہ مجانے پنجاب گورنمنٹ پانجاب گورنمارڈ ہوگی اگر وہ یہ یقینے پنجاب گورنگ سو کرتے ہیں اگر وہ ایسین ہے کہ ہم دو ہفتے اور دیتے ہیں چار ہفتے اور دیتے ہیں تین ہفتے اور دیتے ہیں اگر میری سن لے نا میری بات تو سن لے اگر وہ نہیں بلیو کرتے تو کوٹ نے انہیں کہا ہوا ہے تو نومینیٹ ڈیسین پر آف کرتے ہیں اور وہ وہاں پڑھا چکڑے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اقارڈنگ to the law of 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 Britain یہ کسی کی بیماری کے مطابق بات کرنا یا کسی کا یہ دیکھنا میں بلڈ پریشر اس کا بلڈ پریشر کرتا ہے مطلب ہے میں جاتا ہوں نا ایمائی روم میں تو میں اپنا بلڈ پریشر چیک کراتا ہوں تو if the doctor tell my blood pressure to you this is a crime. So وہاں medical report share نہیں کی جاتی. تو اس لیے the Punjab government can nominate the people who can go. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو federal government نے according to the rules and regulation British government کو لکھا تھا کہ he is coming, convict prisoner, coming for ilaj or falling under conditions. So that کل کو Punjab government ادھر جب جائے گی پوچھنے کے لیے کہ یہ صحیح بیمار ہیں یا غلط بیمار ہیں تو وہ یہ information دے گا. تو یہ understanding ہوئی ہوئی ہے آپ کی. understanding ڈیٹن نہیں آپ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو بتایا. اچھا ان کو بتایا. بتایا according to the rules and regulation کہ جی یہ ہے. and they will abide by that. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب time پورا ہوتا ہے. یہ time پورا ہوگا یہ process ہے جو when it will take place everybody will. اچھا. ایک اور معاملہ آپ لوگوں کے پاس آگئے. مریم نواز والا وہ بھی ECL پہ اس کو بھی اس کا بھی آپ کو فیصلہ کرنے. کیا اثر سوچ رہے ہیں. میرے خیال میں جو as far as مریم کا ہے. دیکھیں کوئی بھی بیٹی جو ہے under the circumstances وہ باپ کو ملنے دینا چاہے گی. but i think enough is enough. you know وہاں mashallah دو بیٹے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. آگے ان کے grand children ہیں mashallah. بڑے کی تو دو شادی ہیں. ان کے grand children ہیں ایک بیٹی ادھر ہے. ان کے دماد ادھر ہے. ان کے سمدھی ادھر ہیں. تو بڑی دنیا ہے ان کو look after کرنے کے لیے. so میرا نہیں خیال کہ اس کی اوپر as far as the government is concerned. میرا نہیں خیال اس کو اجازت دے گی. مریم نواز کو اجازت دے گی. i don't think so. i don't think so. we have already set a bad precedent before. جو نواز شریف والے معاملے. یہ نواز شریف والے معاملے میں. میں اس میں کسی کو blame نہیں کرنا چاہتا. نہ court کو نہ government کو. but it's a bad precedent. right? اگر ہم نے یہ کر دیا تو this is going to be even worse. you know کہ آپ بیماری کے لیے بھی لوگوں کو ECL سے نکال کے باہر بھیج دیں گے. ٹھیک. پھر تو وہ چیز بالکل ہی prove ہو جائے گی نا. کہ یہ ملک امیروں کے لیے ہے. غریبوں کے لیے نہیں ہے. دو لا ہے. پھر تو i think ہم ٹھپا لگا جائے گا. اچھا جہاں پر دو لاز کے بات آتی ہے sir. opposition نے کہتی ہے کہ نیب کے بھی جو ہے وہ دو لاز ہیں. اب chairman نیب نے جو ہے وہ کہا ہے. ہواوں کا رخ جو ہے وہ بدلنے والا ہے. کوئی references تیار ہیں. حکومت تیار ہے اگر یہ ہواوں کا رخ جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. دسمبر میں پہلے کبھی اتنی بارش ہوئی جتنی آج کل ہو رہی ہے. یہ نومبر میں پہلے کبھی بارش ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں تو یہ ہواوں کے رخ بدل رہی ہے تو بارشے ہو رہی ہے. یہ تو موسمی ہوا ہے نا. سیاسی ہوا ہے. وہ سیاسی ہوا ہے بھی جب بدلے گی نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں ایک ایک وہ پھر. کچھ انٹرویوز کا گر جائے گی. کس نے کہا. یہ چیرمن نیب کا ایک انٹرو ہو جایا تھا جس میں جارے چاروی صاحب. ہاں. یہ ان کے منڈیٹ میں تو نہیں ہے کہ کونسی حکومت گرتی ہے یا کس کو گرانا یا کس کو کرنا یہ نہیں ہے. اس کے میں وہ پھر میں مجھے وہ پنجابی کے معاورے ذرا زیادہ آتے ہیں. آ دیو سر. وہ آ جاتا ہے نا. جنہا کھا دی ہاں سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں if the naib is not getting hold of the people who have done corruption whether they are from the government or opposition. if he's not doing it he's not doing his job. بی آر ٹی کے آپ نے تحقیقات کرانی. کوٹ نے آپ کو کہہ دیا ہے. ف آئی ای کو کارٹ. شروع ہوگی. وہ سپریم کوٹ میں تو آپ کی اپنی پارٹی چلی گیا آپ کو روکنے. ف آئی ای کو روکنے کے لیے. وہ تو سر ف آئی ای کو if I correctly remember ان کو order بھی دے دیا گیا ہے. They have started ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہماری گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد پروگرام میں اکمت پاپ پھر سے خوش آمدید آج کے پروگرام میں سینٹر سٹیج میں ہمارے ساتھ وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے اتحادی سر آپ کے کچھ ناراض لگ رہے ہیں تو کہیں گنا کہیں گلے شکوے بھی ہوتے رہتے ہیں آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سر کام کیا ہے حکومتوں کو بنتے دیکھا ہے یہ کیوں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے ساتھ اتحادیوں کو جو ہے وہ کیوں پرابلم آ رہی ہے اتحادیوں کو ہمیشہ پرابلم ہوتے ہیں جو بھی کسی کے ساتھ ہوں ہاں ہاں میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہ تو بڑے اچھے اتحادیاں آپ کے نہیں میں کب کہہ رہا ہوں برے تو جتنے پرابلم ہیں نا ان کو دیکھیں آج کل کی سوسائیٹی میں سے اگر آپ ماشاءاللہ پانچ دس بندوں کی فیملی ہے نا تو آپ بہن بھائیوں بچوں کو خوش نہیں رکھ سکتے تو دو انوائرمنٹ ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں سر یہ نہیں ہے کہ سب دنیا کو صحابوں کو خوش رکھیں اور خاص کر جو اتحادی ہوتے ہیں ایسی پلیٹیکل پارٹی آپ دیکھیں نا آپ نے کتنی دفعہ کہایا آپ پوزیشن ایک ہے ایک ہے ایک ہے نہیں تو سامنے چیزیں سامنے آگئے سر میں اسی لیے کہا رہا ہوں کہ ایون جن کا ایم ایک ہے کہ ایک گورنمنٹ کو گرائیں فوڈ ہی کھٹے ہو سکتے اسی لیے یہ تھوڑی بہتی جو ہوتی نا پلیٹیکل میں یہ بھی حسن ہے جمہوریت کا آپ نے ابھی اپوزیشن میں ذکر کیا یہ لندن میں بیٹھ کے جو ملاقاتیں اور یہ ہم جو بازگشت سن رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے لندن پلان جو ہے وہ کوئی بن رہا ہے مائنس ون کی بھی ہو جائے وہ درمیان میں بازی مائنس ون کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کی سیاست میں آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ ممکنات کیا ہیں تو ممکنات میں کوئی مائنس ون اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو سکتی ہے آپ دیکھیں نا اگر آپ انیلیسز کریں تریکہ انصاف کیا ہے تریکہ انصاف کیا ہے اس کا دوسرا نام ہے امران کھان تو آپ تنک کہ تریکہ انصاف مائنس ہو جائے گی اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو نواز لیگ بھی پی ایم ایل این بھی کہتی تھی کہ اس میں نون نواز شریف کا مائنس ہو گیا وہ وزیراعظم نہیں رہے نہیں وہ تو نہیں رہے تو اور کوئی ان کا بنا بھی تو نہیں ہے وہ دیکھیں وہ تو کوٹ نے کیا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں خاص کا جو پی ٹی آئی ہے امران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے وہ ہیں انہوں نے بائی سال ایک سٹرگل کی ہے اور بائی سال کے بعد انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے اس مائنس ون کے بارے میں سوچنا بھی بے وکوفی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں میں کہ پولیٹیشن بیٹھ کے گپ کیا لگائے مائنس ون مائنس ٹو دوسرا ووٹ آف کانفیڈنس گورنر رول یہی تو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں جب ہم کٹھے بیٹھتے ہیں کیا کریں ویدر تو ہم کر نہیں سکتے میوزک ہم کر نہیں سکتے جنہوں کیا کریں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی مائنس ون ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو حکومت ہے یہ پانچ سال پوری ابھی اب دیکھیں نا اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ ہم نہیں کہہ رہے ہیں جو ہے نا اسیسمنٹ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اشن بینک کہہ رہا ہے موڈی کہہ رہا ہے فلانا کہہ رہا ہے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹس ہم اوپر چلیں گے ہیں فر فارن انویسٹمنٹ ٹھیک ہوگی سارے ڈیفیسٹ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اکسپورٹ جا رہا رہی ہے امپورٹ تھوڑی ہو رہی ہے مطلب ہے آل دیز انڈیکیٹرز آر دیر کہ ہمارے پانچ سال بھی ہمارے ہیں میں آپ کو روحان صاحب بتاؤں نا آپ کو چھے منٹ ٹھہر جائیں ٹھیک ہے جس وقت ہم جو مگائی ہے نا اگر ہم نے اسے کنٹرول کر لیا آئی سوئر آئی ہیو اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں جاتے جاتے سے آئی نو اس حیشو پہ آپ کو ہر انٹرویو میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ اس حیشو پہ لازمی سوال کیا جاتا ہے مشرف صاحب کے والے سے اور آپ میرے خیال اس پہ کافی بات بھی کر چکے ہیں میں وہ تھوڑا ریپیٹیشن میں جاتا ہے بچہ صرف ایک چیز جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک لہور ہائی کورٹ نے آپ لوگوں کو لکھ دی ہے آپ نے کہا ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بتائیں کہ کیا جو امرجنسی لگانا ہے وہ آئین شکنی میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا تو آپ نے وہ وہاں پہ جواب دینا ہے مجھے صرف اس کا بتا دے کہ وہاں پر اس پر آپ کی آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں میں میں نہیں تھا میں نے پولیٹکس میں جنل پریز مشرف میں تھا میری اسوشیشن بھی ہے سارا کچھ ہے بڑی دنیا کی ایسوشیشن اس وقت پورے پاکستان کی ایسوشیشن ابھی کوئی کچھ کہتا ہے کہ جی منیسٹر افر ایک پروگرام میں میں نے سنا کہ جی وہ کیوں کہ لامنیسٹر بھی ان کے تھے ڈانی جنرل بھی وہ ہیں آپ کا بھی کہا جاتا ہے آپ میرا بھی کہا جاتا ہے بلیم میں کسی کا کوئی نہیں ہے جو ہمارا ویو پرنٹ ہے میرا ویو پرنٹ نہیں اس گورنمنٹ کا ہے دیکھیں اسے موپرام میں کنیے ہیں اگر ارٹیکل سکس حاید ہے آرٹیکل سکس سے ہمارا جو ویو پرنٹ نہیں ہے اس گورنمنٹ کا جو ویو پرنٹ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے انکس ٹرائے کرنا ہے اس کی پروسیکوشن ٹھیک کرنے ہیں اس کو اجازت ہونی چاہیے آپ نے دیفنس ویٹنس لائے پروسیکوشن ویٹنس اس کے ہونے چاہیے ہے اس کا جو وکیل ہے the law should take its own course اور جو step ہیں criminal justice procedure میں وہ پورے کیا جائے اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ سمجھئے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی for example کسی کے اوپر article 6 کے نیچے آپ نہیں try کر سکتے until unless there is inquiry and found out کہ weather ہم تو کسی کو کیا میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بیٹھا بیٹھا کہہ دوں کہ آپ غدار ہیں اگر آپ وکیل ہیں تو آپ نے پسٹول مجھے مار دینا اگر آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوگا کہ تم نے مجھے یہ کیوں کیا تو آپ ایک آدمی بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو اس میں یہ تھا کہ جو steps ہیں law میں they should be given to him جو کہ نہیں دیئے گئے ان کی جو FI جو اس میں ان کو book کیا گیا that was a wrong order process کا معاملہ ہے میری بات ہو process نہیں sir technical معاملہ ہے دیکھے نا sir آپ قتل کے مقدمے میں آپ ہیں آپ کو defense کا حقی نہیں sir process کی میں بات نہیں میں تو کر رہا ہوں وہ جو کیا emergency لگانا جائے وہ iron shake نہیں کیا سا یا نہیں this is a question of law i am saying this thing وہ جو جات صاحب جنہوں نے یہ کہا ہے جنہوں نے یہ question کیا ہے وہ میں نے تو نہیں کیا انہوں نے الہار آئی کوٹ نے پوچھا تو الہار آئی کوٹ نے پوچھا نا sir he is expert in that وہ انہوں نے کیا ہمیں اسلام آباد آئی کوٹ نے انہوں نے ان کو روک دیا کہ no don't give them order on don't give the decision on 28th جو اسلام آباد آئی کوٹ ہے ان کے ان کے دبل بیچ نے آل رہا دیا ہے so what i am trying to say is everybody is alive to this problem کہ article 6 کے try کرنے میں please take on all the steps آپ کسی اس کی سزا پتا ہے کیا ہے article 6 کی سزا تو موتی ہے maximum punishment ہے آگے نہ سمجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گدار ہیں تو آپ کو ایک سار کہہ دیتے ہیں یا عمر کہہ دے یا وہ ہے ٹھیک ہے نا جو میری سوچ ہے میں یہ سمجھتا ہوں i am not a law expert تو اس کے لیے he should be given a fair trial یہی ہی ہمارا view اجاز شاہ صاحب بہت شکریہ سے آج آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا thank you so much for your time it was a player talking to you thank you very much thank you پرگیڈی ریٹائر اجاز شاہ کی گفت کو آپ نے سنی آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے اللہ نکبان میں ہوں رحمان عظر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکون پر کلک کریں موسیقی موسیقی